اسلام علیکم ویورز ایشہ خان کی ریچن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ویورز سردیوں کا موسم ہے اور اس موسم میں گاجر کا حلوہ بہت ہی شوق سے کھایا جاتا ہے اور اسی موسم کو دیکھتے ہوئے اور اس کی مناظبت سے میں نے آج جس ریسپی کا انتخاب کیا ہے وہ بھی گاجر کا حلوہ یا گجریلا ہے تو گاجر کا حلوہ یا گجریلا بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں سب سے پہلے میں نے لیے ہیں گاجرین 2 کیجی گاجریں اور اس کے ساتھ میں نے 1.5 لیٹر دودھ لیا ہے تو آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں تو 2 لیٹر دودھ بھی کٹ سکتے ہیں گاجروں کو میں نے دھو کے اچھے سے قدقش کر لیا ہے اور میں نے اس کا جو بریق والا حصہ وہ کیا ہے جنہی کہ جتنی بریق ہم اس کو قدقش کریں گے اتنی ہی ہماری گاجریں جو ہیں وہ جلدی تیار ہو جائیں گی اس پر ٹائم نہیں لگے گا تو آئیے اب ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک کڑھائی میں سب سے پہلے دودھ ڈالوں گی یعنی کہ 1.5 لیٹر اور اس کو میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی ہم نے اس کو اچھے سے گھڑا کرنا ہے گھڑا کرنے کے بعد اس کو پھر ہم بعد میں اپنی گاجروں میں شامل کریں گے اگر ہم ابھی اس کو دودھ کو گاجروں میں شامل کریں گے تو یہ بہت ٹائم لیں گے اور اس کا جو کلر ہے گاجروں کا وہ بھی اچھا نہیں آئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ میں وائل آ چکا ہے تو ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اب ہم کیا کریں گے ایک پتیلے میں ڈالیں گے گاجریں جی ساری گاجریں ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے قدوکش کر لی تھی اچھے سے اس کو مکس کریں گے ہم اس کا پانی ہم نے ڈرائی کرنا ہے آنچ تھوڑی سی ہم اس کی تیز رکھیں گے تاکہ جو پانی نہ چھوڑیں اب ہم اس کو تھوڑی دیر کیلئے ڈھک دیں گے تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے جی اب ہم نے اس کو چیک کر لیا ہے پانی اس کا کافی ہاتھا خوشک ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آنچ میری تھوڑی سی تیز ہے جس کی وجہ سے آپ بھاپ اس کی نکل رہی ہے جہاں پہ میں نے چینیس میں شامل کیا ہے ایک اپ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی کم زیادہ جانے کے کر سکتے ہیں اچھے سے مکس کر دیں اس کو جی چمچ ہلاتے جائیں مسلسل جی بہت ہی مزیدار لگتا ہے گاجر کا حلوہ جہاں پہ میں نے ابھی میں اس میں تھوڑا سا گھی شامل کر رہی ہوں میں اس میں لوں گی ہاف کپ گھی جس میں اس میں نے تھوڑا سا ابھی شامل کر دیا ہے باقی میں تھوڑی دیر کے بعد شامل کروں گی جب میں اس کو بھونوں گی جہاں پہ ہم دوسری چولے پہ چیک کر لیتی ہیں ہمارا جو دودھ ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ وائل ہو چکا ہے تقریباً ہاف جو ہے وہ رہ گیا ہے تو ابھی ہم نے اس کو مزید گھڑا کرنا ہے تو ہم اس کو مزید گھڑا کریں گے اور اس میں چمچ ہلاتے جائیں گے تاکہ جو سائیڈز پہ ہمارا جو دودھ لگ جاتا ہے وہ بھی ہم اس کو صاف کرتے جائیں تاکہ ہمارا جو پتیلہ ہے جب تیلی ہے وہ اچھے سے صاف ہوتی جائیں جی میں نے تھوڑا سے اس پر ٹائم لگایا ہے تاکہ یہ والا جو پروسیجر ہے جلدی سے ہو جائے کیونکہ اب یہ تیار ہوگا تو ہمارا نیکسٹ کام ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ جو ہے وہ کافی حد تک گھڑا ہو چکا ہے اب بہت کم دودھ رہ گیا ہے جس کو ہم نے گھڑا کرنا ہے اور دوسری سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو گاجریں ہیں وہ بھی تیار ہو رہی ہیں اور گاجریں ہماری کافی حد تک گل چکی ہیں بہت اچھے سے ابھی ہم یہاں پہ شامل کریں گے مزید گھی جو بچ گیا تھا وہ میں نے گھی اس میں شامل کر رہی ہوں کیونکہ اب میں اس کو تھوڑا فرائی کروں گی اچھے سے بھونوں گی تو گھی شامل کرنے کے بعد آپ اس کو اچھے سے مکس کریں اب دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بہت اچھا سا کلر آ چکا ہے تو چینی آپ اگر شروع میں ایڈ کر دیں گے تو اس کا جو گاجروں کا کلر ہے وہ خراب نہیں ہوگا جہاں پہ میں نے اس میں شامل کر دی ہے الیچیاں تو آج ہمارے ساتھ لائٹ کا ایشو تھا جس کی وجہ سے میں اس کو گریڈ نہیں کر سکی آپ نے یہاں پہ الیچی کا پورڈر ڈالنا ہے تاکہ اس کا بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آئے تو اس کو مکس کر دیں جہاں پہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو پکنے دیں گے ایسے چمچ پی لائیں گے اور اس کے ساتھ اب ہم چیک کر لیں گے دودھ کو کہ وہ ہمارا کہاں تک گھڑا ہو چکا ہے جی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی حد تک ہمارا جو دودھ ہے وہ گھڑا ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو مزید گھڑا اور کرنا ہے تقریباً پانچ منٹ اور لگ جائیں گے اس کو گھڑا کرنے میں کیونکہ اب یہاں پہ ہم شامل کر رہے ہیں لیمو اب لیمو میں نے اس لیے یہاں پہ شامل کیا ہے تاکہ یہ بہت اچھا سا اس کا ٹیکسٹر آ جائے گا اس لیے یہاں پہ میں نے لیمو کو ایڈ کیا ہے آپ ایک عدد لیمو جہاں پہ ڈال سکتے ہیں لیمو ڈالنے کے بعد آپ اس کو تقریباً دس سے پندہ سیکنڈ کے لیے چھوڑ دیں دس سے پندہ سیکنڈ کے بعد آپ اس میں چمچھ لائیں اور اچھے سے مکس کر لیں اس کو دودھ کو یہاں پہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ چاہیں تو اس دودھ کو گاجروں میں ایڈ کر دیں لیکن میں آپ لوگوں کو دکھانے کی خاطر آپ ایزی ہونے کے لیے کڑا ہی میں شامل کر رہی ہوں گاجروں کو تاکہ ایزی لی آپ لوگ دیکھ سکیں تو میں نے وہ جو گاجریں جہاں پہ فرائی کی تھی کہ دودھ کتنی ہاتھ تک گڑھا ہو چکا ہے اور کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں اس کا جو ٹیسٹ ہے جب وہ گاجروں میں شامل ہوتا ہے تو بہت ہی مزیدار بنتا ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ اس طرح کیسے بنا کے یقیناً آپ کو اچھا لگے گا سب گاجریں میں اس میں شامل کر دوں گی جی اب میں اچھے سے دودھ اور گاجروں کو مکس کر لیں گے تاکہ دونوں چیزیں اپس میں بہت اچھے سے مکس ہو جائیں اور جذب ہو جائیں اور دودھ کا جو ٹیسٹ ہے وہ گاجروں میں بھی آ جائے اور اگر گاجروں میں تھوڑا بہت کوئی نمی رہ چکی ہے کوئی پانی رہ چکا ہے تو وہ بھی اچھے سے خوشک ہو جائے جہاں پہ میں اس جگہ پہ شامل کر رہی ہوں خوشک میواجات کو جن کے نٹس آپ اپنی مرزی کے نٹس لے سکتی ہیں میں نے اس میں مونگ پھلی اور بادام کا استعمال کیا ہے مونگ پھلی اور بادام کو میں نے کریش کر کے اس میں شامل کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاء اللہ سے جی کتنا ہمارا اچھا گاجر کا جو حلوہ ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور بہت ہی یہ مسئل دار بنا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اب ہمیں اس کو مزید پانچ سے سات منٹ کے لیے بھونوں گی اور اس کے بعد ہم اس کو ڈیش میں نکال لیں گے سیمپل جی ویورز آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ضرور بنائیے گا مجھے فیڈ بیک دیجئے گا تو اب میں نے اس کو فرائی جو ہے وہ کر لیا ہے اب ہم اس کو کریں گے ڈیش آؤٹ جی ماشاء اللہ سے یہ بہت ہی دیکھنے میں مزیدار ہے اور کھانے میں بھی انشاء اللہ تعالیٰ مزیدار ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بیسے بھی گاجروں کی بہت فواعد ہیں اور ہماری صحت کی حوالے سے گاجریں جو ہیں وہ بہت ہی فیدر مند ہیں اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑا گارنش کرنے کے لیے جو میرے پاس بچی ہوئے تھے نٹس وغیرہ میں نے اس پہ گارنش کر دی ہیں تو جی اس کی فینل لک ہے امید ہے ویورز آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ